کیپٹل سمارٹ سیٹی کی فائل اگر گم جائے تو اس کا کیا طریقہ کا ہے گمی ہوئی فائل کو ریٹریف کرانے کا آسان طریقہ چارجز پانچ ہزار سے بڑھا کر دس ہزار کر دیے گئے اسلام علیکم نبیل حمد عباسی میزبان ریلس ٹیپ سے اور آج ہم بات کریں گے کیپٹل سمارٹ سیٹی اور لاہور سمارٹ سیٹی کے بارے میں کیپٹل سمارٹ سیٹی اور لاہور سمارٹ سیٹی میں پرٹیکلرلی آج ہم بات کریں گے فائلز کے اوپر کے اگر آپ کی کیپٹل سمارٹ سیٹی اور لاہور سمارٹ سیٹی کی فائل گم ہو جاتی ہے چوری ہو جاتی ہے مس پلیس ہو جاتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کا ہے اور اگر آپ کی فائل کوئی گم ہو گئی کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی ساری جمع پونچی ضائع ہو گئی پیسے ڈوب گئے ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ کیپٹل سمارٹ سیٹی اور لاہور سمارٹ سیٹی بھی ڈیٹا ہوتا ہے لیکن جیسے نادرہ میں آن لائن پورٹل کے ساتھ ایک شناختی کارڈ کا ہونا بھی لازمی ہے جو گم جائے تو دوبارہ مل جاتا ہے ویسے ہی کیپٹل سمارٹ سیٹی اور لاہور سمارٹ سیٹی کی فائل بھی اتنی ہی اہمیت کی حمل ہے لیکن وہ مل جاتی ہے پروائیڈڈ آپ کو سٹیپس بتاؤں کوئی زیادہ اس کے کامپلیکیٹڈ سٹیپس ویڈیو میں آکے بڑھنے سے مل اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک اون پر بھی کلک کریں تاکہ پاکستان بھر میل سیٹ کے حالے سے آنے والی تمام تر نیوز آپ تک ٹیمیلی پہنچتے رہے ہیں پھر کیپٹل سمارٹ سیٹی اور لاہور سمارٹ سیٹی کی بات ہو رہی تھی پھر کیپٹل سمارٹ سیٹی اور لاہور سمارٹ سیٹی دونوں فیچر ڈیویلیپمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے ہی پروجیکٹس ہیں ان پروجیکٹس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں لیکن آج ہم صرف بات کریں گے فائل اگر گم جائے ہارڈ کوپی گم جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ واپس کیسے ملتی ہے اس کا بہت ہی سمپل پروسس ہے سب سے پہلے جو بھی آپ کا ڈاکیمنٹ گم ہے موسٹلی ان کا انڈومیشن لیٹر ہوتا ہے جو فائل جسے کہا جاتا ہے وہ اگر گم جاتی ہے آپ نے وہ لی نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے جہاں وہ گمی ہے نزدیکی پولیس ٹیشن میں جا کے اف آئی آر درش کروانی ہے کہ میری یہ فائل میرا یہ ڈاکیمنٹ گم گیا ہے اس اف آئی آر کے ایک کوپی لے کے آپ نے سیدھا چلے جانا ہے آپ نے اس کے دفتر چلا جانا ہے اس اف آئی آر کے کوپی کے ساتھ آپ جیسے سمارٹ سٹی کی آفیس میں جائیں گے وہاں منجمنٹ ٹیم ہوتی ہے ان کا اپنا ہی سٹام پیپر والا بندہ وہاں ہوتا ہے آپ نے اسے بتانا کہ میری یہ کوئری ہے آپ کا ایک سٹام تیار کیا جائے گا اف آئی آر کی کوپی اور وہ سٹام وہی پہ تیار ہوگا اس کے ساتھ آپ نے ڈاکمنٹ بتانا ہے یہ ڈاکمنٹ میرا چھوڑی ہوا تھا پھر فیس ہوتی ہے جو آپ نے دفتر میں دینی ہے پہلے وہ فیس پانچ ہزار تھی اب ستنا جولائے دوزار تیس کے بعد وہ دس ہزار کر دی جائے گی تو بیسکلی تین چیزیں سب سے پہلی چیز آپ نے اف آئی آر کروانی ہے اف آئی آر کی کوپی کے بعد آپ نے چلا جانا ہے سوسائٹی کے دفتر دفتر جا کے اف آئی آر کی کوپی ہوگی وہی سٹام پیپر بنا کے دے گا اور آپ نے ساتھ فیس جمع کرانی ہے جو پانچ ہزار سے بڑھا کے درزار کر دی گئی ہے آپ کی فائل کے ہارڈ کوپی کرسچیک کر کے آپ کی حوالے کر دی گئی ہے یہ سمپل سا پروسس ہے فائل گھومنے کا کہ کیسے نہیں فائل لی جائے اگر آپ پاکستان بھر میں اگر آپ پاکستان بھر میں ریل ستیٹ کے حوال سے کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں کوئی بھی کوئی ریزیں آپ ہمارے دیوک نمبر پر راپتہ کر کے ہمارے ٹیم ساتھ کانٹ کر سکتے ہیں 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 بہت شکریہ اللہ حافظ